ایک عورت جب بیوی بن کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اس کا کس طریقے سے لحاظ رکھا جائے اس کے ساتھ کیا حسنِ سلوک کیا جائے اس کو کس طریقے سے عزت دی جائے اس کا احترام کس طریقے سے ہو اس پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں پیارے بزرگو اور دوستو ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پر بیویوں کا بھی حق ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی اس لیے یہ تاجب سے پوچھتے ہیں کیونکہ خدیم زمانے میں حضور کی آمد سے پہلے عورتوں پر ظلم ہوا کرتا تھا عورتوں کو ستایا جاتا تھا عورتوں کو مارا پیٹا جاتا تھا بلکہ اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا یا وہ بچی جنم دیتی تو پھر عورت کو بکری کی میانگنیاں کھلائی جاتی تھی اور انہیں بند کمروں میں دو چار چھے مہینے کے لیے رکھا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھ سکتی تھی اتنے ظلم کے پہاڑ عورت پر توڑے جاتے تھے اسی لیے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے آئے تو میرے پیارے مصطفی صرف نماز لے کر نہیں آئے صرف روزہ لے کر نہیں آئے صرف زکاة و حج لے کر نہیں آئے میرے آقا کریم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو نماز روزہ زکاة حج کے ذریعے سے بندے کو خدا سے بھی جوڑ رہے ہیں اور انسانیت کے حقوق بتا کر انسان کو انسان بھی بنا رہے ہیں ماں کا مرتبہ بھی حضور نے بتایا ہے باپ کی عزت بھی حضور نے بتائی ہے شوہر کا مقام بھی پیارے مصطفیٰ نے بتایا تو وہیں پر میرے مصطفیٰ نے عورت کا بیوی کا مقام بھی بتایا ہے بیوی کا مقام کے تعلق سے وہ صحابی پوچھنے لگے کیا رضی یا رسول اللہ کہ اب ہم اپنی بیویوں کا بھی ہم پر حق ہے تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ اللہ خربان جائے رحمت اللی العالمین پر میری بہنوں اپنے آخا کی فاتحہ کانی کرو اپنے آخا سے محبت کرو بیوی کا مقام اس دنیا کو کسی لیڈر یا رہنوان نے نہیں بتایا بیوی کا مقام اس دنیا والوں کو ان مردوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے دیکھو میرے نبی کیا کہتے ہیں آخا ارشاد فرمایا ہاں ہاں تم پر تمہاری بیویوں کا حق ہے کہ جب تم کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ جب تم پہنو تو ان کو بھی پہناؤ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں خبردار ان کے گال پر مت مارو اللہ اکبر ان کے چہروں پر مت مارو ان کے گال پر تماشے مت مارو پھر اس کے بعد آخا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور کبھی ان کو اپنے سے جدا مت کرو یعنی کہ لڑکے جھگڑ کے ان کے گھروں کو مت حکال دو لڑکے جھگڑ کے ان کو اپنے گھروں سے باہر مت کر دو مگر ہاں اگر ان کی اصلاح کے خاطر تم اگر ان سے ناراض ہونا چاہتے ہو اصلاح کی خاطر ان کی اگر کوئی بدخسلت ان بیویوں میں ہو تو ان کی اصلاح کے لیے تم ان سے صرف اپنا کمرہ بدل سکتے ہو مگر ان کو اپنے ہی گھر میں رکھو میرے پیارے بزرگو اور دوستو جرہاں غور کرنے والی بات ہے میرے آخا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عورت کو عزت دلائی ہے مگر دوستو بلخصوص میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں ارے مرد ادنیوں کو تو ہم دیکھتے ہیں بہترین ہوتلوں میں کھانا کھاتے ہیں علی شان ڈیشیس ہوتلوں میں آرڈر کرتے ہیں اور اس کے بعد دوستو حباب کے ساتھ پانچ پانچ ہزار کا بل بناتے ہیں دو دو ہزار کا بل بناتے ہیں اور ادھر گھر میں وہ بیچاری بیوی جو صبح سے لے کے شام تک ہمارے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے ہمارے کپڑے دھوتی ہے جو ہے ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے ہمارے بھائیوں بہنوں کے لیے پکا کر رکھتی ہے اور ہمارے آنے سے پہلے ہمارے لیے جو ہے کھانا تیار کر کے رکھتی ہے اور پھر ہمارے آنے پر رات کی نیند کو خربان کر کر اٹھتی ہے دروازہ کھولتی ہے کھانا نکالتی ہے کھانے تک سامنے بیٹھتی ہے پیارے بزرگوار دوستو اب آپ ذرا غور کریں ہم نے تو دوستوں میں ہزاروں روپیے اڑا دیا یہاں بیوی کو اور طلب پلٹ کر دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں آج آپ نے کیا کھایا وہ سوکھی زبان سے جواب دیتی ہے وہی جو دال صبح میں تھی وہی ہم نے دال کھایا ہے وہی جو چٹنی رکھیوی تھی ہم نے وہ چٹلی کھا لیا ہے وہی جو رکاوہ سامان تھا وہی آپ نے جو دالا تھا سودے میں ہم نے وہی کھایا ہے اللہ اکبر کبیرہ آخہ کہہ رہے ہیں جو تم کھا رہے ہو اپنی بیویوں کو کھلاو جو تم پہن رہے ہو اپنی بیویوں کو پہناؤ پتا کیا چلا کہ تم ان کو چھوڑ کر عیش و عشرت کی زندگی مت گزارو تم کھاؤ ضرور کھاؤ مگر اپنی بیویوں کو بھی کھلاو ضرور اچھے سے اچھا کپڑا پہنو مگر اپنی بیویوں کو بھی پہناؤ یہ میرے مصطفیٰ کی تعلیم ہے یہی میرا اسلام ہے یہی ہمارا دین ہے یہی خدا کے حبیب کا دیا ہوا پیغام ہے پیارے دوستو آخہ نے فرمایا مت مارو ہاں ہو سکتا ہے بعض عورتیں بدخسلت ہوتی ہیں بدمزاج ہوتی ہیں تیڑی پسلی سے بنی ہے بڑی زبان والی ہوتی ہیں گندی فکر رکھتی ہے وہ اس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی جواب دے دیتی ہے اور اتنی تیڑی باتیں کرتی ہے مرد آدمی غصے میں آتا ہے لیکن میرے بھائی میرے آخہ کہہ رہے ہیں خبردار اپنے غصے کو سنبھالو اپنے آپ کو سنبھالو برداشت کرو وہ تمہارے سیکڑوں کام کرتی ہے پلٹ کر اگر کبھی جواب دے دے تو سبر کرلو برداشت کرو معاف کرو درگزر کرو چھوڑ دو اب یہ آج کی اگر اس کی کوئی عدا پسند نہیں آئی کل کی عدا ضرور پسند آئے گی کل انشاءاللہ کچھ اچھا کام کرے گی تو پھر میرے بھائی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے عورت جواب دیتی ہے یہ اس کی جہالت ہے مرد مارتا ہے یہ اس کی جہالت ہے عورت بچ زبان ہوتی ہے زبان لانبی لانبی کر کے چلا چلا کر بات کرتی ہے یہ اس کی بد اخلاقی ہے اور مرد آدمی اس کے اوپر اس کے ماں باپ کو تانے مارتا ہے اس کے بھائیوں بہنوں کو تانے مارتا ہے اس کے پرے خاندان کو گن کے چھوڑ دیتا ہے یہ مرد آدمی کی بد اخلاقی ہے جب دونوں طرف سے بد اخلاقیوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو خدا کی خصم رشتہ ازدواج کامیاب ہو جاتا ہے زندگی بہترین ہوتی ہے اب آئیے میں ایک حدیث پاک ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے یہ ابو دعوت شریف کی ہے اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں اب زور غور کریں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سازو سامان کی جگہ ہے اللہ اللہ پھر آگے فرماتے ہیں لیکن اس میں سب سے بہترین سرمایہ نیک عورت ہے اگر کسی شوہر کو نیک عورت ملی ہے نمازی عورت ملی ہے متخی عورت ملی ہے پردے والی عورت ملی ہے صرف اپنے شوہر کی خاطر ساری دنیا کے مردوں سے پردہ کرتی ہے اپنے کسی رشتہ دار بھائی سے فون پہ بات نہیں کرتی اپنے کسی خاندان والے بھائی کے سامنے بھی رشتہ دار بھائی سے بھی ملنے سے گریز کرتی ہے احتیاط کرتی ہے صرف اس لیے تاکہ میرا شوہر مجھ سے راضی رہے تو خدا کی خسم میرے بھائی ایسی عورت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو دنیا کی بہترین چیزوں میں سے ایک عالی درجے کی نعمت سے سرفراز کیا وہ کیا اچھی عورت نیک عورت اللہ نے دے دیا ہے شکر ادا کریں میرے بھائی اب بعض عورتیں نیک ہیں متقی ہیں پریزگار ہیں مگر شوہر بڑا بدماش ہے شراب پیتا ہے شوہر بڑا بدماش ہے جوہے کھیلتا ہے ہاں لڑائی جھگڑا کرتا ہے نیک بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے مارتا ہے خبردار یہاں مار لوگے خبر میں کون بچائے گا محشر میں کون بچائے گا دوزخ کے عذاب سے کون بچائے گا یہاں ظلم و زیادت ہی کروگے سونچو بروز محشر پیارے مصطفیٰ کو کیا چہرہ دکھاؤگے پیارے نبی کے سامنے شفاعت کی بھیک مانگنے کیا چہرہ لے کر جاؤگے یہ ہاتھوں کو لے کر جاؤگے جو دن رات بیویوں پر چلتے ہیں یہ زبان لے کر شفاعت کی بھیک مانگوگے جو دن رات اپنی بیویوں کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں بری باتیں بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کے ساتھ بد کلامی مت کرو یعنی انہیں گالی گلوچ مت دو انہیں تانے مت دو انہوں تنز مت کرو ان کے ساتھ گندی گفتگو ظالمانہ گفتگو مت کرو حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک کہا کہ اپنی بیویوں کو ارے ترے بھی مد بولو ان کو عزت کے ساتھ بات کرو ان کو احترام ان کی عزت رکھو ان کا احترام کرو ان کے لئے اپنے دل میں اپنی آنکھوں میں ایک مخام بناو عزت دو جگہ بناو میرے پیارے بزرگ اور دوستو یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی ایک اور حدیث پاک سنا دیتا ہوں تاکہ میرے بھائی اس پر ہم عمل کریں گے ہماری زندگی گھرے لو زندگیاں کامیاب ہوں گی ہم اچھے انسان بنیں گے اللہ کو راضی کرنے والے بنیں گے ارے یار چار دن کی زندگی ہے یار کچھ ایسا کام کرلو یار تاکہ مرنے کے بعد خبر میں سکون کی نیند نصیب ہو محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو جنت میں رہنے کو جگہ نصیب ہو پیارے مصطفیٰ کا دامن شفاعت نصیب ہو کچھ ایسا کام کرلو میرے بھئی یہ کیا لڑنا جھگڑنا مارنا توڑنا باہر نکلے تو لوگوں کر رہے اسلام علیکم آپا اسلام علیکم خالمہ اسلام علیکم پھپو جان گھر میں آتی کہ بیوی کو ارے ترے گن رہے گالی گلوج کر رہے بد کلامی کر رہے بےہدہ باتیں کر رہے ان کے ماباپ پر تانا وہ تنز کر رہے اللہ اکبر کبیرہ خدارہ ایسا مت کرو میرے بھائی اللہ کو حاضر و ناظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے الرسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے طریقہ کار کو اختیار کرنے ایتے ہوئے زندگی گزارے میرے آخہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سارے میرے بھائیوں کے لیے یا آپ کا بھائی احمد نقشبندی یا آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے اللہ کے واسطے اس کو خبول کر لو اور اس حدیث کو اپنی زندگی کو اس حدیث کا مزداق بنا لو آخہ علیک کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہترین ایمان والا وہ ہے جس کی اخلاق سب سے بہترین ہو اور تم نے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہترین ہو اللہ اکبر سارے جہانوالوں کے لیے تو ہم اچھے بن رہے ہیں رشتہ داروں کے لیے اچھے بن رہے ہیں دوستوں کے لیے اچھے بن رہے ہیں ہمارا فرنڈ سرکل اچھا ہے ہمارے ریلیٹیف سے ہمارا معاملہ اچھا ہے ہمارے جو ہے خاندان خبیلے میں ہمارے تعلقات اچھے گھر میں آئے جھگڑا لفڑا ٹینشن مارنا توڑنا جھگڑنا ارے یہ کیا زندگی ہے یار شک کرنا بیویوں کو جو ہے گھروں میں پیک کر کے رکھ دینا ان کے مائکوں کو ان کو نئی بھیجنا ان کے ماں باپ کے گھر کو بھیجنے کے لئے لڑائی جھگڑا کرنا اور پورے خاندان والوں کے لئے کپڑے جمع کر کے کہنا کہ تم یہ دھو دو پوروں کے برطن دھولانا پورے گھر کا کام کروانا نوکرانیوں جیسا سلوک کرنا نہیں میرے بھائی آخہ ارشاد فرماتے تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر رشتہ رکھتا ہو بیویوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہو بیویوں کے ساتھ وہ بہترین معاملہ رکھتا ہو وہ سب سے بہتر ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی آپ اپنے بھائی احمد نقشوندی کی بات کو انشاءاللہ خبول کریں گے عمل کر کے کامیاب زندگی گزاریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ